بابر آزم، شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ ان کو ڈراؤپ کیا گیا ہے یا ان کو ریسٹ دیا گیا ہے ان تینوں کے فین کلب سے سب سے پہلے بابر اور شاہین کے فین کلب کی طرف بات میں آتا ہوں پہلے ذرا نسیم کا فین کلب بات کرنے کیونکہ نسیم کا فین کلب ایک بڑا ٹپیکلس ہے اس میں زیادہ تر لڑکی ہیں مائی گاڈ، مائی گاڈ نسیم، مائی گاڈ پلیز دیکھ دفا میری تف دیکھ لو ایک سلفی لے لو ورنہا میں اپنی نس کاٹ لوں گی بہن تو نس مرت کاٹ تو نس مرت کاٹ کیونکہ تیرا دبائی میں فپو کا جو بیٹا ہے جمال جو کہ مہاں کے کسی بینک میں کام کرتا ہے تیرے مقدر میں وہ یہ نسیم شاہ نہیں ہے تو تو میری بہن نس مرت کاٹ تو ریلاکس کر تو نے جانا جمال کے گھر ہے اسی طرح وہ باقی تمام لڑکیاں وہ بھی کسی شوکت، اسگر، آسم، منیر، کامی اسی کسی کے ٹا جڑیں گی نسیم تم میں سے کسی کو نہیں ملنے والا اس کی بھی کسی کزن مزن کے ساتھ ہی ہوئی نہیں ہے اپنا کلچر والچر دیکھ کے بات کیا کرو تو نسیم شاہ کو تو کر دو سائیڈ کے اوپر اس کا فین کلپ بھی سائیڈ کے اوپر اب آتے ہیں بابر اور شاہین کے فین کلپ کے اوپر بیٹھو تم سارے ادھر آ ہاں لگ لگ کر کے بیٹھو تم دونوں کے جسے کہتے ہیں آئیڈلز کی آپس میں نہیں بنتی تو تم آپس میں ایک کٹھے کیسے بیٹھو گئے ہیں گروسی والو بیٹھو جگہ بہت ہے اب میری بات تم سب نے سننی ہے دھیان سے ٹھیک ہے نا اور زیادہ چون چاہ نہیں کرنی ورنہ اتنے چھتر پھیروں گا نا کہ دو مہنے پیر میں پینے میں اور دو نیر جوڑے میں لے کر آئے ہوں سرویس کے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر مار مار کے یہ چھتر چھے کے چھے تم پر توڑ دوں گا اگر تم لوگوں نے زیادہ اوہاں کیا میری بات کو اور سے سنو دیکھو اس طرح تمہاری ٹیم میں جو پرابلم چل رہی ہے نا کبھی تم نے یہ سوچا کہ وہ پرابلم شروع کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی یہ کہانی کیا ہے دیکھو کہانی بڑی سمپل سیا کہانی نا بنیادی طور پر ہوئی یہ غلط فہمی سے شروع تھی لیکن اس کے بعد نا غلط فہمی کے اوپر ہر پارٹی اڑ گئی یہ سٹارٹ ہوا بابر اور شاہین سے ہی معاملہ تھا ایشیا کپ میں بری پرفارمنس تھی ورلڈ کپ میں گے بابر آزم نے ہال میں لڑکوں کو بلایا وہاں پر بابر آزم نے کہا میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے فلانا ٹمکانا لیکن اس سے پیدے ایشیا کپ میں جب بابر آزم کے ہم کوئی محل چاہ رہے تھے پتہ نہیں انڈیا والا کے کون سا تو اس میں بابر آزم نے غصہ کیا بابر آزم نے سب کو بولا تھا شاہین اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے لگا میری طرف بات کی ہے بابر نے کہا میں نے آپ کو ڈیریکٹ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا شاہین کہتے ہیں نہیں آپ کا اشارہ میری طرف تھا معاملہ وہاں سے گرب ہوا اس چیز کے اوپر بابر نے ورلڈ کپ میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی کہ میرے دل میں کسی پلئیر کے لیے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے لیکن ہم ایشیا کا بھی برے ہارے ورلڈ کپ بھی ہارے اس کے بعد جناب پھر بابر آزم کی کپتانی بھی گئی اس کے بیچ میں بہت کچھ ہوا ہر بابر آزم کو بھی پتا تھا کہ بیکڈور چینلز پر کیا بات ہو رہی ہے پی سی بی کے چیئرمین یہ کیونکہ یہ ٹی وی پر واتے ہو نہیں ہیں تو جا کر چیک بھی کر دینا پی سی بی کے چیئرمین زکا شرف صاحب بابر آزم کو بتائے بغیر کسی بندے کو فون کر کے کہتے تھے تو اگلا کپتان ہے وہ سارا بسڑ مچا اس کے بعد گمبی کانی اور اب آ کر ہم کھڑے ہیں کہ ہمارا جو سب سے پرائم بیٹسمن ہے وہ باہر ہوئے اور ہمارا جو سب سے مین بولر تھا وہ باہر ہوئے ہوئے باہر ہیں ڈراؤپ کیا گیا ہے یا ریس دیا گیا ہے یہ دو صرف نا اینگلز ہیں یہ صرف دو اینگل ہیں ایک میں جنازہ عزت کا دوسری میں عزت رکھی گئی ہے ڈراؤپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکلو پہلی فرصت میں گروہ تمہارا اب اسٹریم میں فیلال کوئی کام نہیں ہے وہ تظلیل ہے ڈس رسپیکٹ ہے ریس دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ یار ان کے پر ورکلوڈ بہت زیادہ ہے تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر تم کمر سیدھی کر لو سستا لو ہم اتی دیر میں کسی اور بندے سے نہ گزارہ کر لیتے ہیں کامپیٹنٹ مزدور کے ساتھ بھی یہ کیا جاتا ہے جس مزدور کا پتہ ہو نا کہ یہ فنکار آدمی یہ کاریگر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ سرکار تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں کہاں جا رہا ہے کام کہیں جا رہا ہے نہیں جا رہا نا آپ ریسٹ کریں آپ کا جو کام ہے اس میں 19-20 ہونا چاہیے تو وہاں پر عزت رکھی گئی ہے اب میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں یہ میرا ٹوٹل نیریٹیب ہے دیکھو یار it was written on the wall کہ کوئی نہ کوئی تو ٹیم سے جائے گا اور تم لوگ نا صرف یہ دیکھ رہے ہو چونکہ میرا فیوریٹ پلیئر ہے اس کو ٹیم میں رہنا چاہیے تو مہارا فیوریٹ پلیئر ہے I respect that لیکن تمہارے فیوریٹ پلیئر کے اگینسٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں جو چھوریاں کانٹے نیفے میں سے موزر باہر نکلے ہوئے ہیں وہ نہیں تم لوگ دیکھتے نا پھر کیونکہ تم لوگ کو لگتا ہے کہ وہ بلا وجہ کی تنقید ہو رہی ہے لیکن وہ بلا وجہ کی تنقید کہیں نہ کہیں جا کر ہٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ان بے وکوفوں کو جا کر ہٹ کر رہی ہوتی ہے جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کا بیڑا کرک کیا میں اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیا لگا کہ بابر شاہین یا فور ڈیٹ میٹر نسیم کوئی بھی کیسے اس ٹیم کے ساتھ چالے پائیں گے کہ جس ٹیم نے تین سال میں چھبیس سیلیکٹرز چینج کیے جس ٹیم میں پانچ سے ساتھ ہیڈ کوچز چینج ہوئے جس ٹیم کے پانچ سے ساتھ چیل سیلیکٹر چینج ہوئے جس ٹیم کا سیلیکشن پینل ہی کنفرم نہیں ہو پاتا کہ کبھی کسی کو ڈال دیتے ہیں کبھی کسی کو ڈال دیتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ شٹر ڈاؤن شکور والا حساب کتاب ہے کہ بھئی دکان کا شٹر ڈاؤن ہے لیکن شکور بھائی کے گھر کا کھاتا چلے جا رہا ہے اور تم سر پکڑ کے بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہو کہ شکور بھائی کے گھر کا خرچہ چلے کیسے رہے دکان تو ان کی بند رہتی ہے اس کا مطلب ہے شکور بھائی نے کئی اور گیم ڈانی بھی ہے تو یہی حال ادھر ہے یہاں پر جو کرتہ دھرتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کیوں کہ پاکستان کی کرکٹ سے کچھ نہیں ہے ان کو بیسیکلی جو منی منٹنگ ہو رہی ہے ان کی اس طرف ہے اور اس طرف ہو جاتا نہیں ہے کہ یار دیکھو یہ سیلرییاں کتنی لیتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی پوست پر بیٹھے میں یہ کرتے کیا ہیں بابر آزم کا جانا اور شاہین کا جانا میرے نزدیک ٹھیک ہوا ہے honestly speaking مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا کوئی drop کہہ رہا ہے تو کہتا رہے کوئی کہہ رہا ہے ریس دیا کہتا رہے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا میرے نزدیک ان دونوں کو پہلی سائیڈ مار لینی چاہیے تھی یہ دونوں نا آپ ان کو پاکستان کی کرکٹ سے مکمل باہر نہیں کر سکتے یہ آپ سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہیں ایک آپ کا پریمیم بیٹسمن ہے دو کہ اسے پاکستان کی تاریخ کا بہترین بیٹسمن بھی کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن ماذرت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں انزمام بھی تھا مڈل آرڈر میں محمد یوسف بھی تھا یونس خان بھی تھا ٹھیک ہے تو ان کے بھی ذرا جا کر پلیز انکس دیکھ لیا کریں پھر بات کیا کریں وہ جب نیا نیا بابر بابی آیا تھا تب کوئی اور معاملہ تھا اب نہیں تو بابر آزم اور شاہین دونوں کو ریسٹ کی ضرورت تھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ شاہین اور نصیب نے تو سلیکٹر کے سامنے جا کر کہا ہے کہ ہم فٹ نہیں ہیں ہمیں اگلے دو ٹیسٹ میچز میں کنسیڈر مت کریں یہ ان دونوں نے جا کر کہا ہے ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے تو اگر اس حزاب سے دے اور فٹ وہ دونوں نہیں ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مطلب اس کی بابسی ہوئی ہے ایک ساتھ بعد ٹیسٹ کرکٹ میں نصیب کی اور وہ ہلکا پھلکا بیٹ چالے رہے ہیں شاہین تو مدد ہو گئی ہے یار دوزر بائیس تھی اس کے بعد سے تو وہ بھی تک مکمل فٹ بولنگ ہی نہیں کر رہا اس کا پیس دیکھو کدھر آ کر گر ہے وہ ایک سو چالیس میں جاتے ہی نہیں ہے وہ ایک سو پچھے سے ایک سو تیس والا کام ہے اس کا وہ بان ٹو فائپ سے سیدھا سیڈی سیمٹی بن گیا ہے وہ بھی چائنہ کا ہونڈا کا بھی ہوتا تو پھر بھی بات تھی وہ چائنہ کا سیڈی سیمٹی بن گیا بھائی اس کا کب کون سا پرزہ گر جائے آپ کو نہیں پتا تو شاہین اور بابر کا تو آپ کو ویسی پتا اٹھارہ انہیں سیننگز ہو چکی ہیں کوئی ففٹی نہیں کوئی سینچری نہیں کوئی پندرہ بیس کی بیٹنگ ایوریج ہے تو بابر آزم کا بھی جو ہے نا ریسٹ موڈ میں تو کب کا کہہ رہا تھا کہ بابر آزم کو ریسٹ لینا چاہیے ریسٹ لینا چاہیے وہ اگر زبردستی کھیل رہا تھا وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن بابر آزم کو ریسٹ لے کر یہ دونوں کے پاس آئیڈیل ٹائم ہے بھائی جاؤ یار جا کر اپنی جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم لزارو دوستوں کے ساتھ ٹائم لزارو اپنے آپ کو صرف گریل کرو دونوں دونوں گریل کرو اپنے آپ کو شاہین اپنی فٹنس ٹھیک کرے بابر اپنی ٹیکنیکس کی اوپر کام کرے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جس کرکٹ کو آپ نے اچھوٹ کرکٹ سمجھ لیا آپ کو فارم میں وہی اچھوٹ کرکٹ لے کر آئے گی فرس کلاس مانا اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن آپ دونوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور میرا سوال یہ ہے کیا آپ دونوں کے پاس پیسے کی کمی ہے بابر بھائی آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ گاڑی اگر بک جائے تو میرے جیسے بندے کا میرا خیال ہے لائف ٹائم اس کا خرچہ برچہ سیٹل ہو جائے آپ کے پاس جو صرف ایک گاڑی اورڈی جو ہے پیسے کی کی ضرورت ہے جو اگر فرس کلاس کرکٹ کھیلو گریز کے بال سے جب کھیلوگے آج ہے کی فارم واپس جب پتا ہوگا کہ یہ بال اتنی جلدی پرانا ہوتا نہیں ہے تو یہ جو پیسر میرے سامنے لگے میں یہ کسی بھی ٹائم میرا ڈنڈا اکھاڑ سکتے ہیں پھر پتا ہوتا ہے کہ چونکہ سیم ابری ہوئی ہے تو یہ جو سپینر آرہا ہے اس کا بال بریک ہوگا یہ ہماری کرکٹ کا یہ حال ہے کہ بھئیان جب جس ڈومیسٹک کرکٹ سے جس گیند سے کھیلتے ہو وہ اللہ کے بدو اسی سے اپنی ہوم سیریز کھیلو ڈومیسٹک کرکٹ میں لڑکوں کو اس گیند سے کھلاتے ہیں انٹرنیشنل میں ان کو کوکابورا کے آگے چڑھا دیتے ہیں وہ بھی سی کلاس ڈی کلاس کی سستے والی کیوں ایسی کونسی آگ لگی بھی ہے کوکابورا کے ساتھ بھی کوئی بیک ڈور چینل موائدہ شایدہ کیا ہوا ہے کہ تمہاری گیندے کریں گے ہمیں ہمارا کمیشن ملنا چاہیے نہیں میں کیا ایکسپرٹ بھائی پاکستانی ہیں ہم تو تھوک لگانے میں ٹائم ہی نہیں لگاتے ہمارا بس چلے ہم اپنے آپ کو تھوک لگا لیں تو کسی دوسرے کو تھوک لگانا تم میں رکھالے ہم سمجھتے ہیں کہ سواب کا کام ہے تو یہ بات نہ کرو میرے نزدیک دیکھو بابر آزم کے فینس کو ابھی میں ایک جگہ سن بھی رہا تھا بیٹھا ان کو دکھا ہے کہ بابر کو ڈراؤپ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا شاہین کے جو فینس ہیں وہ اپنے آپ میں چیخ رہے ہیں کہ یہ کر دیا آپ شاہین کو ڈراؤپ یہ وہ یہ ڈراؤپ یہ جو ریسٹ پیریڈ ہے یہ اتنا لمبا ان کا چلے گا نہیں ان کے پاس شورٹ سا ٹائم ہے انہیں اس شورٹ سا ٹائم میں اپنے آپ کو نکھارنا ہے آپ بابر اور شاہین کو زیادہ لمبار سا ٹیم سے باہر نہیں رکھ پائیں گے لیکن مجھے پتہ کیا نظر آتا ہے مجھے یہ ہے کہ ان دونوں نے اگر اپنے اوپر کام نہ کیا تو جب یہ واپس آئیں گے تو جس طریقے سے یہ بھی زلیل ہو رہے ہیں یہ اس ٹیم بھی اسی طرح زلیل ہوں گے پھر ایک دوسرے کا فین کرب جو ہے اس پہ فبتیاں کسے گا اس پہ بابر کے فین شاہین کو گھٹا لگائیں گے شاہین کے فین جو ہیں وہ بابر کے بابر آزم کو گرینڈر میں اتاریں گے فائدہ کیا ہوا پاکستان کے کرکٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سوچو نو تو میرے حساب میں یہ ٹھیک ہوا ہے ایون نسیم کے لیے بھی ٹھیک ہوا ہے کہ تھوڑا ریسٹ کر تھوڑی کرکٹ کھیل تھوڑا اپنے آپ کو دیکھ ذرا اپنے معاملات کو بہتر کر اور جن لوگوں کو بابر شاہین نسیم کی جگہ لے کر آئے ہو انی دی ہو یہ تو تم کہہ رہے تھے ہمارے فٹنس ٹیسٹ ان لوگوں نے پاس نہیں کیے ہوئے تھے اب انہوں نے اچانک سے تمہارے کون سے فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے ہیں تمہارے فٹنس ٹیسٹ ہیں کیا میرا تو یہ سوال ہے فٹنس ٹیسٹ کیا ہے تمہارے یہ بتاؤ بھائی آج سب سے پہلے ان کا فٹنس ٹیسٹ یہ والا تو نہیں ہے کہ بھائی میں یہ چار کمرے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کسی کمرے میں میں چھپا ہوں گا تمہارے پاس پانچ منٹ ہے میں جو ڈھونڈنے کے لیے یہ فٹنس ٹیسٹ ہے کیا فٹنس ٹیسٹ ہے کہ یاد ہفتہ پہلے تم نے جن لڑکوں کو باہر کیا ہے کہ انہوں نے فٹنس ٹیسٹ نہیں کلیئر کیے انہوں کو واپس نے آیا کہ ان کے فٹنس ٹیسٹ کلیئر ہو گیا یہ کیا ہے یہ کونسی فٹنس ہے ہمیں بھی بتاؤ شلوار میں ناڑا کیسے ڈالتے ہیں اس سین میں تو نہیں تم لوگوں نے فٹنس ٹیسٹ اس کا تو نہیں نام رکھا کہ جس نے ناڑا فٹا فٹ ڈال لیا وہ سپر فٹ ہے ایک ہی چھڑی سے ہر کسی کو بولر کا بھی وہی فٹنس ٹیسٹ بیٹر کا بھی وہی فٹنس ٹیسٹ سب کا وہی فٹنس ٹیسٹ کچھ کا تو الگ کر لو بولر کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی ایس کمپیرڈ ٹو بیٹر جیسے وہ آج میں کیسے سن رہا تھا اور بات بلکل ٹھیک ہے اور کیڑا بولر ہوتا ہے جس نے آن فیلڈ تین تین رن بھاگنے ہوتے ہیں بولر تو تو اتنے لمبے رنز بھاگتے ہی نہیں ہیں سنگل ڈبل نہیں تو چوکا چھکا ان کی منٹیلیٹی ایسی ہوتی ہے تو مجھے تو ان کی یہ بھی نہیں سمجھ آئی تو میرا یار ان شورٹ نام بات ختم کرتے ہیں یہ باقی سارے تمہیں بیچ رہے ہیں منجن اپنے اپنے بابر گیا شاہین گیا ان کی کرکٹ نہیں ختم ہوئی پہلے تو یہ اپنے دل کو تسلی دے لو دونوں کی کرکٹ نہیں ختم ہوئی دونوں کو اٹھا کر کسی کالا پانی کی سزا نہیں سنا دی گئی کیا وہ واپس نہیں آئیں گے پاکستانی کرکٹ میں وہ آئیں گے وہ جلدی ہی دونوں واپس آ جائیں گے لیکن یہ دعا کرو کہ وہ جب واپس آئے تو ان کی اولی پرفارمنسز نہ ہو یہ پرفارمنسز ہوئی تو ایک تو وہ اور زلیل ہوں گے اور اس کے بعد پھر جب وہ ڈراؤپ ہوں گے تو پھر یہاں ریس دیا جائے گا تو وہ ٹینیور بڑھ جائے گا لمبا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بابر بھی اپنے اوپر کام کرے شاہین بھی اپنے اوپر کام کرے اور شاہین کا کام زیادہ ٹیکنیکلی بابر کی تو فارم نہیں ہے نا اور شاہین کی تو فٹنس کے بھی مسائل ہیں تو شاہین کے اوپر زیادہ بوج ہے اس ٹائن اور ریلی ہوپ کہ شاہین جو ہے وہ تھوڑے ذرا دیکھے سمجھے کہ بھائی کیا چلے رہے باقی ایکس کرکٹرز کی باتوں میں آیا کرو یہ گروسری والے روز ایک دوسرے کے گھر دعوت پہ پہنچے ہوتے ہیں ہاں یہ بھی یہ ایک دوسرے کے پیٹی بند بھائی ہیں یہ زیادہ تر آپس میں ایک دوسرے کو بس پروٹیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں شاہین اس ڈگر تک پہنچا کبھی کسی نے سوچا بابر اس ڈگر تک کیسے پہنچا کیسے پہنچا کبھی کسی نے سوچا کبھی جا کر تم لوگوں نے کیا ہے کہ ان دونوں کی زندگیوں میں ان دونوں کی زندگیوں میں ایک ایک ایکس کرکٹر ہے جس نے ان کا اتنا گھنڈا چڑھا دیا جس نے ان کا اتنا دماغ خراب کر دیا کہ دونوں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اب ٹیم سے باہر ہیں دونوں کی زندگیوں میں اٹ لیسٹ ایک 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 ایکس کرکٹر کا تو مجھے پتا ہے باقی کوئی اور تو وہ مجھے نہیں پتا لیکن جنہوں نے سب سے زیادہ ان کو پمپا مارا ہے نا دونوں کو مجھے دونوں کے نام پتا ہے ایک لاہور کا ایک کراچی کا چلو یہ بھی بتا دیتا ہوں بھائیہ گھوٹے وزندار ہونے چاہیے تم بندہ کوئی بڑا کام کرے پہلے جو ہے نا کوئی جرہ جسے کہتے ہیں نا کوئی بیس بناتے ہیں اپنی پھر اس کے بعد لمبے نارے مارتی ہیں یہ گروسری والے ابھی جما جما آٹ دن ہوئے نہیں تھے ایک ورات کولی بننے کے چکروں میں پڑ گیا ایک وسیم اکرم بننے کے چکروں میں پڑ گیا اور وہ بات ہوئی ہے کہ کوئے کے پچھوارے میں مور کے پنک لگا دو تو وہ مور نہیں بنتا سمجھے گروہ چلو باقی ریسٹ کرو اپنے دماغوں پر اتنا زور نہ دو پاکستان میں رہتے ہو یہاں تو اور سو قسم کا فساد چل رہا ہوتا ہے تو ریلیکس کرو تمہارے دونوں کے جو فیوریٹ پلیئرز ہیں بو بی اور وہ ایگل دونوں واپس آ جائیں گے یہ دعا کرو کہ جب وہ واپس آئے تو ان کی یہ والے معاملات نہ ہو ورنہ ان دونوں کی گیم اور خراب ہو جائے گی اور جو نئے لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو وہ بھی کسی ماں باپ کے بچے ہیں جو مینت کر کے آئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرو بس یہ بابر شاہین سے نکلو ذرا سمجھے ہو نا مجھے سب سے زیادہ پیاری پاکستان کی کرکٹ ہے پلیئرز مجھے اچھے لگتے ہیں اچھے ٹھیک ہے نا لیکن پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ تو میری پہچان ہے بھائی تو سمجھو اس چیز کو ٹھیک جلو اب ریسٹ کرو پیس آت